دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں پہلے بھی ہم نے اسی بات پہ جب پہلا ڈریفٹ پروپوزل آیا تھا جو ہم نے پورا ریجٹ کیا تھا اور جس پہ ہم نے اپنے تاثرات رکھے تھے اور وہ تاثرات کمیشن نے ریجٹ کیا آج پوری طریقے سے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کمیشن ایک ایجنڈا کے تحت پہ چل رہا ہے اور وہ ایجنڈا جیسے آپ نے بولا وہ ایجنڈا سامنے دکھ رہا ہے ہر کسی کو کس طریقے سے ایک پرٹیکلر پارٹی کی ایڈیالوجی کو لے کے ایک پرٹیکلر پارٹی کا جو ویو ہے ایک پرٹیکلر پارٹی کا اپینین ہے اسی کو لے کے کمیشن آگے چل رہا ہے اسوسیٹ میمبرز آئی انڈرسٹینڈ کی کمیشن کو مجبوری نہیں ہے اسوسیٹ میمبرز کی بات ماننے مگر وہیار دو اولڈسٹ پارٹی آف جمہو اور کشمیر اور ڈاکٹر فاروک صاحب is a senior most leader in not only in جینڈ کے but across the continent ان کی بات reject کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی افسوس کن ایک incident ہے اور جیسا میں پہلے بھی بولوں کہ ہم نے جو recommendations پہ ہم نے جو تاثر دیا تھا وہ ہم نے یہ سوچ کے دیا تھا کہ لوگوں کو مدد پہنچیں لوگوں کے ساتھ زادتی نہ ہو جو formula six is to one تھا it is completely uh biased uh formula اور national conference نے پہلے بھی بولا تھا کہ یہ آپ as per population کے تحت جس طریقے سے ہم نے بولا تھا کہ اس تحت یہ uh distribution نہیں ہوئی ہے seats کی تو آپ کو change کرنا پڑے گا لیکن آج جو report draft proposal سامنے آیا ہے clearly they have not accepted those recommendations and they went ahead جو ان کا اپنا ایک agenda تھا جو مجھے لگتا ہے کہ ایک agenda کے تحت چل رہا ہے وہ they went ahead and presented that so we as the premium most political party of jamaid kashmir will have will not accept such kind of a proposal اور ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ یہ commission ہی suspect ہے کیونکہ اس کا parent act جو ہے وہ اس ٹائم پہ supreme court میں انڈا جوڈیشل سکروٹینی ہیں so یہ act یہ سوری یہ commission is a outcome of a law which is judicially suspect so constitutional property یہ کہتی تھی کہ government of india should have waited کہ supreme court میں کیا decision ہوگا جین کی reorganization and then went ahead but clearly they are in a hurry it seems that they are in a hurry یہ نہیں کہ election کی ہری میں i don't understand because ساڑھے چار سال ہوگئے ابھی تک دوہزار آٹھارہ سے یہاں election نہیں ہو رہا it is for you to answer bjp what they intend to do we also want to know انہوں نے کشمیر کو جینکی کو ایک laboratory بنا کے رکھ دیا ہے unfortunately اور ہم اس laboratory کے گینی پکس بن کے رہ چکے ہیں proposal جو draft working paper ہے وہ میں نے پہلے ہی بولا کہ it has been submitted to the associate members on 4th of February مطلب yesterday کل شام کو 7 بجے commission نے یہ draft working paper ہمارے members کو بھی دیا so preliminary جو پڑا گیا وہ ہی بول رہا because it's a long report so it would need آج کا دن کل کا دن so اس میں پورا detailed response جو ہوگا وہ ہم دیں گے but as of now جو ہم کو پہلا جو summary طریقے میں پڑھی ہم نے وہ اس سے clearly shows کہ the earlier recommendation of the associate members has been rejected اور یہ جو آج نیا proposal سامنے آیا ہے یہ بھی جو ہے made against the wishes and aspirations of people اور اسی وجہ سے ہم اس second draft proposal کو reject کرتے ہیں